بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم ایم ایس ورڈ کے ایڈوانس فیچرز ایکسپلور کر رہے تھے جس میں ہم نے ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے آن لائن ہیلپ، میٹھ فنکشن، سورٹنگ اور ٹیبل آف کونٹنٹس بغیرہ پر کام کرنا سیکھا تھا آج کے لیکچر میں ہم مزید کچھ ایڈوانس فیچرز جیسے کہ میکروز کو ایم ایس ورڈ میں ایکسپلور کریں گے اور یہ میکروز کیا ہوتے ہیں دوستو میکروز اکثر آپ ایم ایس ورڈ میں کوئی ڈاکیمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ورڈس، سینٹنس یا پھر کمانڈس ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں آپ کو کئی بار ٹائپ کرنا پڑتا ہے اور جس میں آپ کا اہم وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے آپ کوئی ڈاکیمنٹ بنا رہے ہیں آپ انٹر کمپیٹر سائنس پر کوئی ڈاکیمنٹ لکھ رہے ہیں اور اس میں یہ انٹر کمپیٹر سائنس کا ورڈ ہزاروں دفعہ یوز ہو رہا ہے تو دوستو اکثر آپ کے ذہن میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ کاش کچھ ایسا ہوتا کہ مجھے یہ جو پورا ورڈ جو کہ بار بار یوز ہو رہا ہے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کچھ ایسی کوئی کی ہوتی جو کہ میں دباتا اور اس کے ذریعے یہ پورا ورڈ ٹائپ ہو جاتا تو دوستو آپ کی اس پرابلم کو سولف کرتی کے لیے ایم ایس ورڈ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے میکروز کا فیچر اور یہ میکرو کیا ہے میکرو is a time saving feature that lets you abbreviate a sequence of commands اور a line of text یعنی میکرو ایک time saving feature ہے جس کے ذریعے آپ کو لاکھوں دفعہ commands ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان commands کو یعنی جو command بار بار use ہو رہی ہے اس کو ایک دفعہ صرف ایک دفعہ ٹائپ کر کے record کر لیں اور پھر آپ جب چاہیں اسے run کر لیں اور اس پورے process کو کہا جاتا ہے میکرو ریڈگ یعنی جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی میکرو بنانا ہے کوئی record کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس میکرو کو record کروانا ہوگا اور دوستو ایک بات یاد رکھیں میکرو میں جو recording ہوتی ہے اس صرف جو بھی آپ کی بورڈ سے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی recording ہوتی ہے ماؤس ویڈیو image وغیرہ record نہیں ہوتے ہیں ان شارٹ میکرو ریکارڈ کرتے ہوئے اگر آپ ماؤس سے کچھ click کرتے ہیں تو وہ record نہیں ہوگا جو بھی کام آپ کی بورڈ کے درو کریں گے صرف وہی record ہوگا اسی لیے میکرو ریکارڈ کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ تمام operations جو record کروانا چاہتے ہیں وہ کی بورڈ سے perform کریں تو دوستو آئیے اب آپ کو practically دکھاتے ہیں کہ ms word میں آپ میکروز کو کس طرح سے record کر سکتے ہیں دوستو for example آپ ایک document ms word کے اندر لکھنے جا رہے ہیں اور مان لے کہ اس document کے اندر inter computer science کا word کئی بار use ہوا ہے اب دوستو کیونکہ آپ چاہتے ہیں اگر یہ word مان لیں کہ ہزار دفعہ اس document کے اندر use ہوا ہے تو کیا آپ ہزار دفعہ اس پورے word کو ms word کے اندر type کریں گے جس میں آپ کا بہت سا وقت ضائع ہوگا اب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی جہاں بھی یہ word use ہو وہاں پر سٹ میں اپنے کی بورڈ سے اے دباؤں یا پھر بی دباؤں اور یہ پورا ورڈ پھوڑی آ جائے یعنی آپ کو اتنے سارے alphabets رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف کی بورڈ سے ایک بٹن دبائیں اور یہ پورا ورڈ اپنے آپ آپ کے document میں جہاں آپ چاہیں وہاں پر type ہو جائے تو اس کے لیے دوستو ایک آسان سی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اس command کا جو بھی آپ type کرنا چاہتے ہیں اس کا macro record کر لیں آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ آپ macros کو کس طرح سے record کر سکتے ہیں اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ macros کے اندر ہمیشہ جو بھی کم آپ keyboard سے کریں گے صرف وہی record ہوگا تو دوستو macros کو find کرنے کے لیے یہاں پر آپ menu bar میں سب سے پہلے view پہ جائیں گے view پہ جانے کے بعد آپ کو right hand side پر نظر آ رہا ہوگا macros کا function آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر 3 option نظر آ رہا ہے view macros اور record macros کیونکہ اب یہ تک ہم نے کوئی macro نہیں بنا رہا ہے تو ہم یہاں پر record macro پر click کریں گے دوستو جیسے آپ record macro پر click کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ اپنے macro کو کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں by default اس نے ایک نام دے دیا ہے اگر آپ خود بھی کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر اس کو backspace دبا کے آپ یہاں پر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو دوستو نام دینے کے بعد آپ یہاں پر keyboard پر click کریں گے اب آپ کو ایک shortcut key دینی ہے کہ جو آپ press کریں تو آپ کا یہ جو word ہے یہ automatically type ہو جائے تو میں میں یہاں پر control shift اور o دے رہی ہوں یہ میں نے shortcut کی بنالی ہے اور میں اس کو assign پر اس button پر click کروں گی اور click کرنے کے بعد close کر دوں گی دوستو اب آپ کو arrow کے ساتھ ایک چھوٹی سی cassette بنی نظر آرہی ہے جو کہ یہ کہ رہی ہے کہ اب آپ کی recording start ہو گئی جو بھی چیز type کریں گے وہ record ہو جائے دوستو کیونکہ مجھے اپنے اس word کو record کروانا ہے تو میں سب سے پہلے لکھوں گی یہ word type کروں گی یہ میں نے پورا word type کر لیا ہے اور یہ record ہو چکا ہے اب recording ریکارڈنگ کو stop کرنے کے لیے دوبارہ سے اس function پر کلک کروں گی اگر آپ ریکارڈنگ کو بیچ میں روپنا چاہتے ہیں تو آپ recording پر کلک کریں گے اور اگر آپ نے recording کر لیا تو آپ stop recording پر کلک کریں گے دوستو اب میں stop recording پر کلک کر رہی ہوں اب میرا macro record ہو چکا ہے اب ہوگا کیا جہاں بھی مجھے اس word کو اپنے document میں ٹائپ کرنا ہے میں یہ پورا word نہیں لکھوں گی بلکہ جو میں نے shortcut macro کے اندر دی ہے صرف وہ لکھوں گی کنٹرول shift o دیکھئے گا جیسے ہی اپنے keyboard سے ctrl shift o press کروں گی اب دبا کر آپ اس طرح سے اس word کو ہزار وں دفع اپنے document کے اندر insert کرا سکتے ہیں بسر تھی کہ آپ کو صرف ایک چھوٹا سا اس کا macro record کروانا ہوگا دوسر ایسے 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 آرٹکل ہوتے ہیں جس میں ہزار وں اور لاکو دفع کمانڈ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں دوستو میرے سامنے یہاں پر کچھ numbers موجود ہیں اور مجھے کیا کر رہا ہے مجھے ہر ایک number کے آگے اس طرح سے brackets لگانے ہیں اور bracket لگانے کے بعد ان کے آگے 3 dots لگ ہیں تو دوستو اگر یہ تو ایک number ہے اور یہ پر آپ پانچ 10 number نظر آ رہے ہیں جن پر مجھے یہ کام کر نا ہے لیکن اگر اس طرح کے لاکھوں numbers ہوں اور مجھے ہر number کے آگے پیچھے bracket لگاؤں اس کے بعد 3 dots رکھوں تو آپ سوچیں کہ مجھے کتنا زیادہ وقت لگے گا اور یہ کتنا بورنگ کام بھی ہے کہ کام جب ریکار کرنا ہو تو وہ یقینا آپ کے لیے بورد ہو جاتے رہے تو دوستو اپنی بھوئیت اور وقت کو بچانے کے لیے آپ سمپل ایک دفعہ کام کر لیں اور ریکار کرنے کے بعد ایک شوٹ کی کے زدیے وہ میکرو جو ہے یہ جو کمانڈ ہیں یہ آپ ہر میکرو ریکار ہوگا اگر کی بورڈ سے کچھ کلک کر رہے ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں تو یہ ریکار نہیں ہوگے تو یاد رکھیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تا کہ آپ کام بہ آسانی ریکار ہو سکے دوستو اس کو ریکار کر وانے کے لیے پیلے میں اٹھا دوں گی اس کے بعد اب مجھے اس کا میکرو ریکار کرنا ہے تو میں یہ میکرو پر جاؤں گی ریکار میکرو پر کلک کروں گی اب یہاں پر انہوں نے میکرو کو نام دیا ہو ہے پہلے سے میں یہاں پر کلک کروں گی کلک کرنے کے بعد مجھ سے شورٹ کٹ کی مانگ رہا ہے دوں گی کنٹرول شیف کنٹرول شیف اور آر دوستو کنٹرول شیف آر میں نے شورٹ کی آسائن کر دی ہے آسائن کرنے کے با دوستو یہاں پر ایک چھوٹی سی کیسر ایرو کے ساتھ آپ کرسر کے ساتھ بنی نظر آرہی ہے جو بھی چیز آپ کی بور کریں گے وہ آپ کی ریکارڈ ہوگی تو دوستو سب سے پہلے مجھے one کے اس طرف بریکٹ لگانا ہے تو مجھے سب سے پہلے کرسر کو اس طرف لے کے جانا ہوگا دوستو یہ میں ماؤس کے ذریعے بھی کر سکتی ہوں لیکن وہ چیز میرا میکرو ریکارڈ نہیں کرے گا کیونکہ میکرو کرنے کے بعد میں کی بور پر موجود یہ بریکٹ پریس کروں گی اس کے بعد مجھے اس جگہ پر لانا ہے یعنی اس نمبر کے end پر کرسر کو لانا ہے تو میں اپنے کی بور سے end کی کو پریس کروں گی کرسر یہاں پر آگیا ہے میں دوبارہ سے راؤن بریکٹ کروں گی اس کے بعد تین اس طرح کے ڈوٹ پریس کروں گی اب میرا میکرو ریکارڈ ہو چکا ہے اب مجھے جا کے اپنی ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا ہے میں دوبارہ سے میکرو پر جاؤں گی اور سٹاپ ریکارڈ پر کلک کر دوں دوستو اس طرح سے میرا میکرو ریکارڈ ہو چکا ہے اب مجھے صرف اس میکرو کو یہاں پر اپلائے کرنا ہے تو میں یہاں پر اپنا کرسل لے آئی ہوں دوستو کرسل آنے کے بعد میں کنٹرول شیفٹ اور آر جیسے ہی کی بوڈ سے پریس کروں گی آپ دیکھیں گا کہ یہاں پر آپ کمانڈ اپلائے ہو کمانڈ کمانڈ جو آپ نے ریکار کروائی ہیں وہ آٹومیٹ ہو جائیں تو دوستو اس طریقے سے بھی آپ میکرو کو رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میکرو کروانا چاہتے ہیں تو آپ میکرو پر جائیں گے اب ہم نے جو نام دیا تھا اس میکرو کو نام دیا تھا ایک اگر آپ اس کو یہاں پر کروانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میکرو رن ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی میکرو بنایا ہے آپ کو یہاں سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے میکرو کو ڈیلیت کرنا چاہتے ہیں اگر 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 میرا یہاں سے ڈیلیت ہو چکا ہے اس طریقے سے میکرو کو میں ڈیلیت بھی کر سکتی ہوں یہاں سے کر سکتی ہوں ایڈ بغیرہ بھی کر سکتی ہوں یہ تاریقی کار کہ اگر آپ کے کام کمان آپ کو ڈیلیت میکرو ریکار کر و اس کے بار سکتی کچھ کیس کے ڈیلیت کر سکتے ہیں اس کام کو کر سکتے ہوں دیکھ آپ کتنا زیادہ وقت بچ رہا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے دوست وقت کی کمی کے کرنا پڑے گا نیکس لیکچر میں ہم ایک اور ایڈوانس پیچر کیونکہ مس word آپ کو پروائیٹ کرتا ہے which is mail merging اس کی details آپ کو دیں گے اور جس طرح آج ہم نے practically آپ کو implement کرنا سکھایا ہے بلکل ایسے ہی آپ کو practically اس کی implementation بھی دکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ